دوستو ٹی وی جگت کی بیوٹیفل ایکٹریس میں سے ایک مانی جاتی ہے کرتیکہ سینگر جنہوں نے جھانسی کی رانی، قسم تیرے پیار کی اور سروس والی بہو جیسے کئی سیرلز میں دمدار ایکٹنگ کر کے سبھی کا دل چھیت لیا ہے اس لئے تو آج اس خوبصورت ادھاکارہ کے لاکھوں لوگ دیوانے ہیں جن کی خوبصورتی اور پیاری سی مسکان کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اپنی زبردست ایکٹنگ اور اپنی پیاری سی مسکان سے سبھی کا دل جیتنے والی یہ ادھاکارہ ایک سامائے سوسائٹ کرنے کی کوشش کر چکی ہے جہاں ہر ایکٹر اور ایکٹریس کی طرح ان کی لائف میں بھی ایک پل ایسا آیا تھا کہ انہوں نے سوسائٹ کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا مگر جیسے تیسے کرتے کا سینگر بچ گئی اس لئے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر کار کس دکھ سے یہ جان دینے کو اتاولی ہو گئی تھی پر ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کرتکہ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سال دوہزار آٹھ میں کیوں کیسا آزوی کبھی بہت ہی سیرل سے اپنی کریئر کی شروعات کرنے والی کرتکہ سینگر نے ٹی وی جگت میں تمام سیرل میں کام کر کے خوب تعریفیں بٹو رہی ہیں اس لئے تو آج بھی ان کا تنوجہ سے لے کر آرتی والا کردار درشکوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنی دمدار ایکٹنگ سکل سے سبھی کے چہرے پر مسکان لانے والی ادھاکارہ کرتکہ سینگر ایک سمہ اتنی زیادہ ڈپریسٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے آتمہتیا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ان کی لائف میں میں منوس پل آیا تھا سال دوہزار پندرہ میں جی ہاں آپ کو بتا دے کہ قسم تیرے پیار کی سیرل میں کام کرنے کے دوران کرتکہ سینگر کے ابھی نیک کو درشک اتنا زیادہ پسند کرنے لگے تھے کہ میکرز نے ان کے کردار کو اور بھی زیادہ نکھانے کے لیے انہیں نائٹ شفٹ کی بھی ڈیوٹی دے دی تھی جہاں یہ نائٹ شفٹ میں بھی ایکٹنگ کرنے کے لیے کافی سمیں بٹاتی تھی جس کے چلتے نہ تو یہ اپنے پتی نکی تندھیر کو ٹائم دے پاتی تھی نہ ہی یہ اپنے گھر پہنچ پاتی تھی اس نے نکی تندھیر اور اتنا زیادہ غصہ آیا کہ انہوں نے ان کے کو سٹار شرک ملوترا کو لے کر افیر والے آروپ لگانے شروع کر دیئے جس کے چلتے کرتکہ سینگر بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی حد تو تب ہو گئی تھی کہ نکی تندھیر نے انہیں ڈیووارس تک دینے کی بات کر دی تھی جس کے چلتے کرتکہ سینگر نے بیچ میں شو چھوڑ دیا تھا پر اس کے باوجود بھی نکی تندھیر اور ان کے بیچ اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کرتکہ نے آتمہ تیہ کرنے کے لیے پنکھے پر رسی بھی لٹکا لی تھی مگر اسی دوران خود ہی نکی تندھیر آئے اور انہیں ان کی گلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے کرتکہ کو گلے لگا لیا جس کے بعد کرتکہ سینگر نے انہیں ماف کیا اور اس کے بعد سے وہ کبھی بھی کرتکہ سینگر پر نہ تو شک کرتے ہیں نہ ہی انہیں کسی چیز کے لیے روکتے ہیں اس لیے آج کرتکہ سینگر بچی ہوئی اگر نکی تندھیر نہ آئے ہوتے تو شاید ہی ہمارے بیچ موجود نہ ہوتی آپ کو بتاتے جو بھی یہ خبر سنتا ہے سبھی کہ سبھی حیران ہو جاتے ہیں کرتکہ سینگر کے اس ڈیزیشن کو سن کر کیا آپ نے بھی کرتکہ سینگر کی طرح کبھی ڈپریسٹ ہو کر اتنا بڑا ڈیزیشن لینے کا فیصلہ کیا تھا اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی جگت سے جوڑی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں